بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میں ہوں محمد تغیر اور آج میں آپ کو پڑھانے والا ہوں مارک اینڈ کیریکٹر ریکنیشنڈ ڈیوائسز کی جو ٹائپس رہتی تھی وہ ڈسکس کریں گے جو کہ فیکسی مائل فیکس مشین اور انگیجنگ سسٹم ہے اور پھر سکیننگ ڈیوائسز کی جہاں تک ٹائپس ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہم انشاءاللہ آڈیو ویڈیو ڈیوائسز ڈسکس کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں جی فیکسی مائل فیکس مشین کیا ہوتی ہے فیکسی مائل فیکس مشین وہ ڈیوائس ہے جو ڈاکومنٹس کو اوور ٹیلی فون لائن ٹرانس میٹ بھی کر سکتی ہے اور رسیب بھی کرتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈاکومنٹ کے اندر وہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے ایمیجز ہو سکتی ہیں یا ہیڈ ریٹن کونٹینٹس ہو سکتی ہیں فیکس مشین کیا کرتی ہے جی جو سینڈنگ سائیڈ ہوتی ہے جہاں سے آپ ڈیٹا یا ڈاکومنٹ بھیج رہے ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹ کو سکین کرتی ہے اور اس کو کنورڈ کر دیتی ہے ڈیجیٹل سگنل کے اندر ٹیک ہے اور اس کو ٹرانس میٹ کر دیتی ہے اب جبکہ جو رسیونگ سائیڈ والی فیکس مشین ہے جہاں آپ ڈاکومنٹ بھیج رہی ہیں ٹیک ہے وہ کیا کرے گی وہ جو سگنل ہوں گے ان کو کنورس کر دے گی ٹیک ہے ڈیجیٹل فارم کو اور پھر اس کی اریجنل فارم کے اندر اس کو کنورڈ کرے گی اور پرنٹ کر دے گی ٹیک ہے بچوں یہ تھا جی فیکسی وائل فیکس مشین اب فیکسی وائل فیکس مشین دو ترکھی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جی ڈیجیٹل فیکس مشین یہ سیمپل سی فیکس مشین ہے جو عام تو کیا کرتی ہے جی ڈاکومنٹ کو سینڈ بھی کرتی ہے رسیو بھی کرتی ہے اوہر ٹیلی فون لائن ٹھیک ہے یہ ایک ایک ایکسٹرنل ڈیوائس ہوتی ہے اور جبکہ جو فیکس موڈیم ہے یہ ایک سرکٹ گونڈ ہوتا ہے انسائیڈ دا کمپیوٹر سسٹم ٹیک ہے جو ٹرانس میٹ کرتا ہے یہ کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں جو فیکس موڈیم کے طور پر فیکس مشین کے طور پر کام کرتا ہے ٹیک ہے اور یہ دوسرے کمپیوٹر سے ڈیٹا کورسیو بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے ایمیجنگ سسٹم ایمیجنگ سکینر جو ہے وہ اس کو ہم گرافک سکینر بھی کہہ سکتے ہیں ٹیک ہے جو سکینر آپ دیکھتے ہوں گے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں آپ پکچرز کو سکین کرتے ہیں ٹیک ہے تو وہ جو سکینر ہوتے ہیں اس کو ہم کون سے سکینر کہہ سکتے ہیں گرافک سکینر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ کو ریڈ کرتا ہے یا پھر جو اس کے پیج کے اوپر پرنٹر فرمیٹ ڈرائنگز ہو سکتی ہیں فوٹوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جو پیپر کے اوپر پرنٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کو کنورٹ کر دیتا ہے ڈیجیٹل فارم کے اندر اور سٹور کر دیتا ہے کمپیوٹر سسٹم میں ٹھیک ہے مزید اس کو پروسس کرنے کے لیے ایمیج سکینر جو ہوتے ہیں سکینز کرتا ہے جی کلر آر بلیک ان وائٹ ایمیجز ویڈ لائٹ لائٹ کے ساتھ جو ہے اس کو سکین کرتا ہے خواہو ایمیج کلر فول ہو یا بلیک ان وائٹ ہو دین یہ بریک کر دیتا ہے ایمیج کو کس میں لائٹس اور ڈاٹ ٹھیک ہے لائٹڈ ڈاٹ ڈاٹس کے اندر جو ہے مینز کے یہ جو ایمیج ہے اس کو بریک آٹ کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے ڈاٹس کے شکل میں ٹھیک ہے وہ لائٹڈ ڈاٹ ڈاٹس ہو سکتے ہیں یا کلر ڈاٹس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈاٹڈ کرتے ہیں جی کس چیز میں ڈیجیٹل فارم میں ٹھیک ہے اس کو ہم کون سے گرافک کہتے ہیں راستر گرافک راستر گرافک یہ وہ ٹکنیک ہے جو ایمیج کو میٹرکس آف ڈاٹس میں ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آتا ہے جی آڈیو ویڈیو ڈیوائسز آڈیو ویڈیو ڈیوائسز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی آڈیو انپوٹ ڈیوائسز آڈیو انپوٹ ڈیوائسز سے کیا مراد ہے یہ وہ پروسس ہے جو کسی قسم کا بھی ساؤنڈ کمپیوٹر کے اندر انٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں جی آڈیو انپوٹ اس کے اندر کیا ہو سکتے ہیں وہ ساؤنڈ جو ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہو سکتا ہے مبنی ہو سکتا ہے وہ سپیچ ہو سکتی ہے وہ میوزک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آڈیو انپوٹ ڈیوائسز یہ کم کرتی ہیں جو اس ساؤنڈ کو سپیچ کو میوزک کو انپوٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کے اندر انٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں آڈیو جو ہے وہ مائکرو فون کے ذریعے انٹر کی جاتی ہے کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے آڈیو انپوٹ ڈیوائسز کیا کرتی ہیں جی انالاغ ساؤنڈ کو ریکارڈ کرتی ہیں اور اس کو ڈیجٹل فارم میں کنورڈ کرتی ہیں فار فردر پروسیسنگ اور اس کا جو مین یوز ہے آڈیو انپوٹ ڈیوائسز کا وہ کیا ہے کہ ڈیجٹل انپوٹ فرام کرنا ملٹی میڈیا کمپیوٹرز کو ہوکے ہو گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ویڈیو انپوٹ � ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز وہ پروسیس ہے بیٹا جس میں ہم کمپیوٹر کے اندر فل موشن ریکارڈنگ انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ویڈیو انپوٹ کہتے ہیں یا پھر ویڈیو کیپچر کہتے ہیں ہوکے ہو گیا ویڈیو کین بی انٹر فرام اینالاگ ڈیوائس لائک وی سی آر ٹھیک ہے ویڈیو ہم جو ہے اینالاگ ڈیوائس کے ذریعے بھی انٹر کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے وہ جس کو ہم جیسا کہ وی سی آر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے بھی آپ ویڈیو کو انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر اب اینالاگ سیگنلز جو ہوتے ہیں ویڈیو کے ان کا لازمی ہی ہے کہ وہ کنورٹ دیجیٹل فرم کے اندر ٹھیک ہے سٹور ہونے سے پہلے کمپیوٹر کے اندر اور پھر باقی اس پر جو بھی پروسس ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ جو ایک ایک ایکسپنشن کارڈ ہوتا ہے وہ کنورٹ کرتا ہے اینالاگ ویڈیو سیگنل کو ڈیجیٹل سیگنل کے اندر اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ویڈیو کیپچر کارڈ اس کو کیا کہتے ہیں ویڈیو کیپچر کارڈ اب ویڈیو کارڈ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فریم گریبر ویڈیو کارڈ دوسرا ہوتا ہے فول موشن ویڈیو کارڈ اب فریم گریبر ویڈیو کارڈ کیا ہوتا ہے ایک ایک ایمیج جو ہوتی ہے ویڈیو کی اس کو سپیسیفک ٹائم کے اندر کیا کرتا ہے یوز کرتا ہے اور کنورٹ کرتا ہے ڈیجیٹل فارم کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو جو ایمیج ہوتی ہے ویڈیو کی جو سپیسیفک ٹائم کے اندر کنورٹ کی جاتی ہے اینالاگ فارم سے ڈیجیٹل فارم میں اس کا ہم فریم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو فول موشن ویڈیو کارڈ ہے فول موشن ویڈیو کارڈ کو ہم اڈاپٹر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنورٹ کرتا ہے اینالاگ ٹو ڈیجیٹل سگنل ٹھیک ہے کون سی سپیڈ کے ساتھ اینالاگ فارم سے ڈیجیٹل فارم میں جو کنورجن ہے اس کی اس کے ریٹ کیا ہے ٹھیک ہے اپ تو تھرٹی فریمز پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے تیس فریمز پر سیکنڈ کے حساب سے یہ کنورٹ کرتا ہے اینالاگ ٹو ڈیجیٹل سگنل اور یہ موشن پکچر کو ایفیکٹ بھی کووائیڈ کرتا ہے یہ تا آڈیو ویڈیو انپڈ ڈیوائیس اس کے بعد ہے جی ڈیجیٹل کیمرہ یونو سٹوڈنٹ آپ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے آپ سیلفیز لیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی پکچرز کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہیں ٹھیک ہے بہتر سے بہتر کرتے ہیں اس میں آپ ایفیکٹس ڈالتے ہیں اس میں جی آپ میز کے مختلف قسم کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ جو پکچر لی جاتی ہے وہ ڈیجیٹل کیمرہ کے ذریعے لی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک انپڈ ڈیوائیس ہے جو پکچرز کو ٹیک کرتے ہیں اور سٹوڈ کرتا ہے ایک ڈیجیٹل ایمیز کے طور پر ٹھیک ہو گیا است ڈیجیٹل کیمرہ آٹیج ایمری کارڈ فٹس ڈیجیٹل کیمرہ است کو ایمیجز دیوائیس ہونک موسیقی پڑھو ہے کہ اکٹی ہے جو نمبر انداز سے کس فیچر کے ساتھ فاسٹلی ایڈ این ایکسپنسیف کم قیمت اور تیزی سے پکچرز کو بنانا دیجٹل کیمرہ کا سب سے بڑا جو ہے ایڈوانٹیج ہے اب اس کے لیے کوئی فلم پروسسنگ کی ضرور نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت سارے آپ نے دیکھے سمارٹ پونز ہو گئے دوسری میں موبائل ڈیوائسز ہیں ان کے اندر بیلڈ ان دیجٹل کیمرہ ہوتا ہے اور یہ دیجٹل کیمرہ جو ہے وہ ورائٹی آپ سائز و کیپیلٹیز کے حساب سے آویلیبل ہوتا ہے دیجٹل یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم آوٹپٹ کے بارے میں پڑھیں گے ٹائپس آف آوٹپٹ کونس ہی ہیں اور سم لسٹ نیم آف سم آوٹپٹ ڈیوائسز انشاءاللہ وہ بھی ہم ریٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ